اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو وظائف چینل میں قاری محمد شوکت علی آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاتا فرمائے ہر قسم کے دکھوں سے تکریفوں سے محفوظ فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں ایک نایاب عمل آزان کا کیا ہم آزان کے ذریعے جنات سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں کیا ہم آزان کے ذریعے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں کیا ہم آزان کے عمل سے لا علاج بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ کر سکتے ہیں آزان میں اتنی طاقت ہے آزان میں اتنی پاور ہے کہ جنات آزان کی آواد سن کر ایک میل تک شیطان بھاگ جاتا ہے تو جن کیا ہے ایک میل تک اور جب ہر طرف سے آزان ہی آزان ہے تو فرمائے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر آباد ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر ویران ہے اسی طرح فرمایا کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے تو فرمایا وہ دل بھی آباد ہے اور جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ دل ویران ہے جنگل کی طرح ہے غیر آباد ہے تو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو ایک ایسا آول بتائیں گے ہر وہ شخص مرد ہو یا عورت کہ جس پر جنات کا سایہ ہے ہر وقت وہ بیمار رہتا ہے جوڑوں میں درد ہے تکلیف ہے میڈیسان بھی کھاتا ہے تو فرق نہیں ہوتا جسم میں درد تکلیف ہر وقت رہتی ہے چیخیں مارتا ہے درتا ہے بڑے بڑی آوازیں لگاتا ہے آپ کو بلانے کی آواز کرے گا فلانا آجا فلانا آجا لیکن جب آپ اس سے قریب جائیں گے وہ کہے کہ میں نے آپ کو بلائیا ہی نہیں میں نے آپ کو آواز نہیں دی اگر اس طرح کی حالات ہوں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ سات دن کا عمل ہے صبح اور شام نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد آپ نے دو ٹیم یہ عمل کرنا ہے ایسے مریض کے سامنے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے سات بار آزانیں پڑھنی ہیں اور آزان میں جو تقبیر کے الفاظ ہیں قد قامت الصلاح یہ بھی آپ نے دو دو بار پڑھنا ہے آزان پڑھیں آزان پڑھنے کے بعد اتنی آواز میں آزان پڑھیں جو مریض ہے وہ اس تک آواز پہنچے اس آواز کو وہ سنتا رہے اس کے بعد آپ نے صورت المؤمنون یہ پارا نمبر اٹھارہ کی جو پہلی صورت ہے اسی کے نام صورت المؤمنون ہے اس کے آخری جو اچھا آیاتیں ہیں اس کے آخر میں جو چار آیاتیں ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُودِ آپ نے ان سات یہ چار آیاتوں کو سات بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اولا خدروشری پڑھیں تو مریض کے دائیں کان میں دم کر دیں مریض کے دائیں کان میں پھونک مار دیں پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے پھر دوسری مرتبہ سات بار آزانیں اور تکبیر کے الفاظ قدقامتی صلاح بھی سات پڑھنے ہیں آزانیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے صورت المؤمنون کی آخری چار آیاتوں کو سات بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بائیں کان میں پھونک مار دینی ہے عمل آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے عشاقی نماز کے بعد پھر یہی عمل اسی طریقے سے آپ نے سات دن کرنا ہے یقیناً چند سات دن سے پہلے پہلے آپ کا مریض تندرست ہو جائے گا آپ کے مریض کو شفاہ مل جائے گی اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی لیکن آپ نے غلطی سے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے مسلسل اس عمل کو کرتے رہنا ہے اس عمل کو آپ نے ضرور کرتے رہنا ہے سات دن آپ نے دو باری عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ سات دن سے پہلے پہلے آپ کا مریض تندرست ہو جائے گا اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اس کی تقریفیں دون ہو جائیں گے لیکن سات دن تک مکمل کرنا ہے اس سے اوپا نہیں جانا پھر آپ نے سات دن سے پہلے اس عمل کو تاخیر نہیں کرنا ضرور اس پر عمل کیجئے اپنے مریضوں کو شفاق کا ذریعہ بنائیے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور میرے اس چینل اردو وظائف کو ضرور سرسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ